دوستو آج کی یہ ویڈیو بڑی انٹرسنگ ہونے جا رہی ہے کیونکہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے ایسیو کے حوالے سے بات کیجئے چاہے وہ یوٹیوب کی ہو بلاغر کی ہو ویب سائٹ کی ہو مطلب یہاں فری لانسنگ کے حوالے سے پلیٹ فارمز کی بات کی جائے فائیور وغیرہ کی ہو تو بہت ضروری ہے فائیور کی ایسیو کیسے کرنی ہے اس کو بھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتا دیا آپ میری چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کریں دوسری چیزوں کی تو آج اس حوالے سے میں لے کے ہوں بلاغر کی جو پوسٹ ہے اس کی ایسیو کیسے کرنی ہے اس کی کمپلیٹ ایسیو اور اس پوسٹ کو آپ نے انڈیکس میں کیسے ڈالنا یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کمپلیٹ جو ایسیو پوسٹ کی کیا کیا چیزوں کو دیان رکھ کر اس پوسٹ کو لکھنا ہے کرنا ہے کتنی پچر کی ضرورت ہے اس ویڈیو میں یا اس بلاغ میں تو اس حوالے سے کیا آپ کو اس میں ایمبیڈ ویڈیو کرنی چاہیے ساتھ ہاں ایمبیڈ تو ضرور کرنی چاہیے میں آپ کو پہلے بتا دوں اور اس کے لیے آپ میری پریویس ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اس میں میں نے آپ کو کمپلیٹ بتایا کہ آپ اپنی ویڈیو کا جو ایمبیڈ یوٹیوب ویڈیو کو ایمبیڈ کیسے کریں گے بلاغ کے اوپر تو دوستو یہ میں آ چکا ہوں اپنے لیپ ٹاپ کے سکرین کے اوپر یہاں میں بلاغر کو اوپن کر لیتا ہوں اور نیو پوسٹ پر کلک کرتا ہوں جو ہی میں نیو پوسٹ پر کلک کرتا ہوں کچھ ایسا انٹر فیس میرے سامنے آئے گا میں نے یہاں پر ٹائٹل اور ویڈیو کو ایمبیڈ کر دیا ٹائٹل دوستو آپ کا آپ کے بلاغ کے حساب سے موسٹ ریسرچ ہو کیونکہ جو رینک کی ورڈ ہوں گے وہ ہی آپ کے کام آئیں گے جیسے میں نے یہاں پہ بیک اپ اینڈ ری سٹور وٹس اپ میسیجز یہ بہت کرنے والا رینک کرنے والا ٹاپک ہے تو اس حوالے سے میں نے یہ بنایا ہے اس کے علاوہ آپ ویڈیو پہ کلک کر کے یہ لنک بھی دے سکتے ہیں میں یہاں پہ اپنے یوٹیوب کا ویڈیو کا لنک جو اس ویڈیو کہہوا اس چیز کے حوالے سے اس کا لنک دے دیتا ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں اس کے علاوہ دوستو میں کیونکہ ٹائم لگے گا میں سارا بلاغ لکھ لیتا ہوں اور پھر آپ کو اس کے حوالے سے ساری چیزیں بتاؤں گا اس سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ ورڈ لکھنے کیسے ہیں میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں ڈسکرپشن میں نے لکھ ہے میں نے اس کو بولڈ کر دیا ہے وہ بی کا اوپر آپشن ہے اس سے آپ کا جو ٹائٹل ہے وہ بولڈ ہو جائے گا اس کے ساتھ دوستو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ریڈ بٹن دبا کے اتنی منت کر رہا ہوں یہاں سے میں کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں آئیکن پر ایک والے میں سائز کو بھی بڑا چھوٹا کر سکتا ہوں یہ الائنمنٹ بھی آپشن ہے آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں سارا کچھ کر سکتے ہیں بہت ساری فسیلیٹیز ہے اس کے پہلے ڈسکریپشن یہی والی کاپی پیسٹ کر دیتا ہوں یہ کوئی ضروری نہیں آپ یہی کریں آپ پراپر براغ لکھنے جیسے میں نے نیچے اس کے بلاغ لکھنا ہے یہ میں لکھتا ہوں تاکہ اس سے جو کیورڈ میں نے رکھے ہوں میں رینک کے لیے وہ سارے انکلوڈ ہیں اس میں آپ بھی ڈیسرچ کیورڈ لیں اس کے لیے اوبر سجیسٹ چاہے یوز کریں یا کوئی بھی دوسری ویب سیٹ جو آپ کو پتا ہے جیسے میں نے بلاغ لکھا اس کو میں بڑا لکھ کر لیتا ہوں یہاں سے کلک کر کے اس کا میں کلڑ بھی چینج کر سکتا ہوں تاکہ یہ مور پرومینٹ یہاں تھوڑا سا ڈیفرینٹ لگے میں نے ریڈ کی اب آپ دیکھ سکتے ہیں بلاغ ریڈ ہو گیا مجھے پتا چلکے یہاں سے میری جو بلاغ کی رائٹنگ ہے وہ سٹارٹ ہوگی آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو اس لیے میں مکمل بلاغ لکھ لکھ لیتا ہوں اور پھر آپ کے پاس دوبارہ ویڈیو میں آتا ہوں دوستو یہ میں نے مکمل بلاغ لکھ کر ویڈیو میں دوبارہ آ چکا ہوں ڈسکرپشن بلاغ ٹائٹل دیکھیں اسی صورت میں آپ نے لکھنا ہے سٹیپ بی سٹیپ اور جتنی زیادہ پچرز ہو سکے ایڈ کریں اس سے آپ کے جو رینٹ کرنے کے چانسز ہیں وہ اتنے ہی زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ وہ کیورڈ میں نے لکھے ہیں جو کہ رینٹ ہیں جیسے ان کو میں ریڈ بھی کر دیا ہے سام ٹائمز کہیں پہ میں نے ان کو بولڈ کر دیا ہے کہیں پہ زیادہ پرامیننٹ دکھا دیا ہے پچر کے لیے آپ اوپر یہ جو اے ریڈ لائن کے ساتھ پینسیل ہے اس کے ساتھ اپشن ہوا پچر میں جا کے آپ اپنی گیلری میں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے میں نے سیلیکٹ کیا ہے پچر پہ آپ کلک کریں تو سیٹنگ میں آ کر آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے کہ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ کیورڈ دینے ہیں جو اس پچر کے حساب سے ہوں اور رینک ہوں اور لکھ کر آپ نے سبمٹ کر دینا ہے جیسے دوسری پچر پر ہر پچر جتنی پچر لگائیں سب پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے میں نے سب پہ کیا ہے اس میں میں نے ویٹس اپ سیٹنگ کیورڈ کو ٹارگٹ کیا ہے اس پچر میں آپ دیکھیں بھی تو گوگل پہ بھی ویٹس اپ سیٹنگ لکھیں گے تو بہت زیادہ سرچ ہے اس پہ بھی اسی طرح زیادہ سے زیادہ جو رینک اور سرچ کیورڈ ہیں ان کو لیں اس کے بعد لیبل لیبل پر چلے جائیں لیبل پر جانے کے بعد یہاں اگر آپ کے کچھ نہیں لکھا تو آپ لکھیں اگر لکھا تو اس کو ریموو کر دیں کیونکہ سام ٹیمز یہ اولڈ پوسٹ کا بھی کپی آرڈی کر دیتا ہوں میں یہاں سے اسی ٹائٹل کو اٹھاؤں گا اور ایز ای لیبل میں اسے ہی یوز کروں گا پکچرز کا میں پھر کہہ رہا ہوں بار بار کے زیادہ سے زیادہ یوز کرنا اس کے لیوہ پرما لنکس آرڈی یہ پرما لنکس نے اٹھا لیا یہاں سے میں کیونکہ اپ ڈیٹ کر کے طور پر آپ کو یہ پوسٹ دکھا رہا ہوں تو اگر آپ ایڈ نیو پوسٹ پہ بناتے ہیں تو یہ آپ کو خود ایڈیٹیبل ہوگا اس کے اس پہ آپ نے جتنا ٹائٹل ہے اسی کو یہاں پہ کاپی پیسٹ کر کے پرما لنک پر نہ لینا ہے اس کے بعد سرچ ڈسکرپشن کی باری ہائیلی رینگ کیورڈ دیکھو اس میں وہ ڈالو صرف ڈیڑھ سو کی ورڈ کیا یہ تو اس میں وہ ورڈ ہوں جو بہت زیادہ رینگ اور اچھی خاصی ریسرچ بیس ہوں میں نے اس کا ٹائٹل ٹوٹلی کیونکہ ریسرچ بیس ڈھونڈا ہوئے تو میں وہی پیسٹ کر رہا ہوں اس کیوں لکھتا ہوں تو میرا تقریباً یہ جو ڈیڑھ سو ورڈ ہیں الفابیٹس یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے علاوہ مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس میں میں نے امیزنگ ٹرکس بھی ورڈ یوز کی ہے ٹرک بھی یوز کی ہے ویٹس اپ بھی یوز کی ہے گوگل ڈرائیو بھی میں نے یوز کی ہے اس کے بعد ویٹس اپ میسیجز بیک اپ اینڈری سٹور میرے یہ ٹارگیٹڈ ٹی ورڈ سے میں نے ان کو یوز کیا ہے اس کے علاوہ آپ نے آپشنز میں بھی کسی چیز کو نہیں چھینا الاؤ کے رہنے دینا اور کسٹم روبرٹ ٹیکس کو بھی نہیں چھینا اس کے علاوہ دوستو آپ نے پبلش کر دینیا پوسٹ کو اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ یہ یوں اس شکل میں آپ کو نظر آئے گی اس کے ساتھ ساتھ دوستو میں اگلی ویڈیو میں آپ کو اس پوسٹ کو انڈیکس بھی کرنا بتاؤں گا کہ گوگل سرچ کنسول میں کیسے ڈالنا ہے تاکہ میری پوسٹ ہے جو گوگل بھی رینک میں لے کے اور زیادہ سے زیادہ پرموٹ کرے دیکھو کتنا شاندار سا بلاگ آپ کے سامنے ہے وہ ہی بات کے پچرز کو لازمی یوز کرنا اور یہ ہماری کمپلیٹ بلاگ پوسٹ تھی تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے اپنے بلاگ کو اس حوالے سے جو پوسٹ کرتے ہیں کمپلیٹلی ایسا ہی جیسے میں نے سٹیپ بے سٹیپ بتایا گائیڈ کیے آپ کو اسی طرح آپ اپنی پوسٹ کو لکھیں گے جو رینک کی ورڈز ہیں ان کو کیسے یوز کریں گے پچرز کو کیسے یوز کرنا سارا کچھ آپ نے سیکھ لی ہے تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو جلدی سے جو میری ویڈیو کو لائک کرو کامنٹ میں بتاؤ گر کوئی ایشو ہے اس کے ساتھ جلدی سے جاؤ میرے چینل کو سبسکرائب کرو جلدی سے ٹنہ ٹن کر کر بیل آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کے مزید نوٹیفکیشن ملتے رہے تو ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں گوڈ بائی